اسلام علیکم ویورز میں آپ کا حوث یاسر یاسر دولہ افیشلز میں ایک بار پھر آپ لوگ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ امید ہے کہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ بلکل خیر خیریت سے ہوں گے ناظرین میری اس سے پہلے جو ویڈیو سی اس میں بھی میں گائے بگائے جو ہے وہ بینکنگ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تاکہ وہ ایسے بینکنگ مسائز جو عام کسٹمر کو سمجھ نہیں آتے وہ اس سے مستفید ہوں ہو سکیں اور یہی میرا مشن ہے میرے اس چینل کا کہ آپ کا بینکنگ نالج جو ہے وہ انکریز کیا جائے تاکہ آپ ایک پرفیٹ بینکنگ کا شکیں کیونکہ ایک پرفیٹ بینکنگ کے لیے گائیڈ بہت ضروری ہے تو اسی حوالے سے میری ویڈیوز کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ لوگ کے نالج میں اضافہ ہو بینکنگ سے ریلیٹڈ اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں ناظرین ایک بہت چھوٹا سا ٹاپک ہے آج جس کے بارے میں میں آپ سے جو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ آگے چل گئی اس ویڈیو میں اور ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میں آپ لوگ سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو دیکھنے کے بعد کومنٹ بھی کیا کریں لائک بھی کریں اگر کسی نے کوئی بھی کوششن میکنگ سے ریلیٹڈ پوچھنا ہے تو دیکھیں ناس کومنٹ سیکشن تو میں پوری کوشش کروں گا اگر ہم نے کسی بندے کو اپنے بینک اکاؤنٹ سے پیمنٹ کرنی ہے تو ہم کس طرح پیمنٹ کریں اس کو کہ وہ ڈیریکلیٹڈ پوچھتے ہیں کہ ہمارے اکاؤنٹ سے چیک کیش نہ کروا سکے بلکہ ہم کچھ رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں اپنی سیفٹی کے لیے تو ہمیں وہ کیا طریقہ کار ہے جس کے تحت ہم اس بندے کو اگر چیک دیں تو وہ ڈیریکلی کیش نہ کروایا اکاؤنٹ سے بلکہ وہ ایک الگ پروسس جو کلیرنگ کا ہے اپنے بینک اکاؤنٹ میں یعنی اگر اس بندے کا اپنا اکاؤنٹ ہے تو اس اکاؤنٹ میں وہ اپنا جو چیک ہے جس کے لیے بہت آسان طریقہ ہے اگر آپ نے کسی کو پیمٹ کرنی ہے اور وہ بندہ جو ہے وہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے تو آپ اس کو چیک دیں اس چیک کے اوپر اماؤنڈ ورڈز آپ نے لکھنی ہے فیگرز میں لکھنی ہے اپنے فرنڈ پر سائن کرنے ہیں اور بیک سیڈ پر دو سگنیچرز کرنے ہیں اور جو پی کی جگہ چیک پہ اوپر بنی ہوتی ہے جہاں پی اے وائے پے کے نام سے ایک لائن بنی ہوتی ہے اس کے اوپر آپ نے کیا لکھنا ہے اگر تو آپ خود چیک کیش کرواتے ہیں مثال کے طور پر اس پر آپ سیلف لکھیں گے یا خود لکھیں گے تو جا کے آپ وہ پریجنٹ کریں گے تو آپ کو کیش کریں گے اگر وہ بندہ جو ہے وہ نہیں کر سکے گا اس کی لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ اس پی کی جگہ اس بندے کا نام لکھیں سال کے طور پر یہ آپ کے سامنے ایک چیک ہے اور چیک کی یہ شیپ ہے اور یہاں پر سائن ہوں گے یہاں پر اماؤنٹین ورڈز لکھی جائے گی پھر اس کے بعد اماؤنٹین فگرز لکھی جائے گی اور یہ جو کورنر ہے چیک کا اس کو پھر اگر آپ یہاں پر دو کراس لگا دیں اس کورنر پر اور یہاں پی کی جگہ اس بندے کا نام لکھتے ہیں پھر جو چیک ہے وہ بندہ باؤنٹ ہو جائے گا کہ وہ ڈائریکٹلی اس کو کیش نہیں کروا سکتا اس کے لئے اس کو ایسا کرنا ہوگا کہ اگر اس کا اپنا بینک اکاؤنٹ ہے کسی اور بینک میں تو وہ اپنے بینک اکاؤنٹ میں وہ چیک جمع کرواے گا اور وہ والا بینک جو ہے وہ چیک جو ہے ایک ڈپارٹمنٹ جو ہمارا ایک ادارہ جو نفٹ کا ہمارا بنا ہوا ہے اور اس کے رائیڈرز آتے ہیں وہ چیک ہم سے پک کرتے ہیں یا الگ بینک سے دوسرے جو بینک سے ان سے پک کرتے ہیں اور ایک دوسرے بینک میں جو ہے نا وہ فنڈ ٹرانسفر کے لئے ایکسینج کرتے ہیں تو وہ بندہ جو ہے اپنے اکاؤنٹ میں وہ چیک جمع کرواے گا وہ والا بینک جو ہے وہ اس ادارے کے تھرو وہ چیک جو ہے ہمارے بینک کو بجوائے گا اور ہم جو ہیں پھر اس چیک کے فنڈز جو ہیں اس ادارے جو ہمارے پاس چیک لے گا ہے وہ ادارہ ہم اس کو پے کریں گے وہ پھر پیسے جو ہے آگے ٹرانسفر ہوں گے اس بندے کے اکاؤنٹ میں اور یہ پروسس جو مینیمم ٹائم ہوتا ہے اس کا دو دن لگتے ہیں تو اس طرح آپ جو ہے اگر اگلے بندے کو باؤنٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ جلدہ جلدہ آپ یہ باؤنٹ سے پیسے نہ نکلوائے اور کچھ ایک یا دو دن صبر کرے یا اس سے زیادہ دن بھی اگر آپ صبر کروانا چاہیں تو اگلی ریٹ کا چیک لکھ کے اس بندے کو دے دے تاکہ وہ اسی ریٹ پہ جا کے اس کو کیش کروا سکے ایک طریقہ یہ بھی ہے لیکن اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں وہ چیک لکھ اس کو دینا ضروری ہے اور وہ ڈائریکٹلی کیش نہ کروا ہے تو جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا آپ اس پر عمل کریں تو بہہ سانی آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ای ہوپ کہ میری اس ویڈیو سے آپ کا جو تھوڑا سا چھوٹا سا جو یہ نالج ہے یہ انپریز ہوا ہوگا انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں بھی میں کسی ایسے ہی ٹاپکس آپ سے گفتگو ضرور کروں گا تاکہ آپ لوگ کے لئے آسانی پیدا ہوگا آپ کے بینکنگ ڈالج میں اضافہ ہو اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکے میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لائک کریں کومنٹ کریں اور بیل آئیکن کو دبانہ مات بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیو اس کے نوٹفکیشنز آپ کو ملتے رہیں اپنا بہت سرا حیال رکھئے گا آنے والی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تھینکیو ویڈیو مچ اللہ حافظ